اسلام علیکم دوستو میں شباز خان سٹوڈیو نائنٹی فائیو میں خوش آمدید کہتا ہوں گلہ خراب ہو گیا ہے جناب ہم کراچی سے راول پنڈی جا رہے ہیں اس وی لاغ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر اپنی گاڑی پر اگر آپ کراچی سے راول پنڈی یا راول پنڈی سے کراچی جاتے ہیں تو راستے میں کون کون سے سٹاپ آتے ہیں ابھی ہم بس کراچی سے نکل گئے ہیں اور سب سے پہلا سٹاپ ہمارا ہیدر آباد کا آئے گا انشاءاللہ دو گھنٹے کی ڈرائیو ہے ڈیڑھ سو کلومیٹر کا سفر ہے موٹر وے بن چکا ہے کراچی سے ہیدر آباد تو لہٰذا ہم موٹر وے کے ذریعے جائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اوکی تینکیو مرمیش پر واشنگ مائی ویڈیو ویڈیو پیوری دیکھے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ جی دوستوں تو یہ بس ہیدر آباد ہم پہنچ گئے ہیں اور ہیدر آباد سے ہم گزر رہے ہیں تقریباً ہمارے تقریباً ایک گھنٹہ پینتالیس میں اس کی ڈرائیو موٹر وے پر میری ہوئی ہے اور تقریباً اندازن ایک رفلی آئیڈیا بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ تقریباً میرا جو ہے دو ہزار روپے کا پیٹرول جل گیا ہے اور یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ ناظرین سکر موٹر وے سکر کی طرف ہم جائیں گے کلسٹاپ ہمارا سکر رکھا ہوگا یہ نیشنل ہائیوے شروع ہو جاتا ہے کراچی سے ایدر آباد تک کا موٹر وے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خجور کے بیڑ اور خوبصورت ہائیوے نیشنل ہائیوے تھوڑا ستنا خاص تھی یہ کاری چلتی ہے ہسی سے نوے کی سپیڈ پر چلتی ہے مختلف جگہ پہ کام بھی ہو رہا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ جل سے جل پہنچ جائیں اور اندازہ ہے تقریباً پانس سے چھ گھنٹے میں بڑے پیار سے آرام سے اسی نوے کی سپیڈ سے جا رہا ہوں اور بڑا مزے کا سفر ہو رہا ہے اپنی گاڑی کا اپنا مزہ ٹھیک ہے جی پھر سکر پہنچ کے انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو پورا دیکھئے کہ آپ شکریہ سکر میں ملتے ہیں جی دوستو تو ہم پہنچ گئے ہیں سکر اور سکر سے بھی ہم یہ پیٹرول دلوارے ہیں دیکھتے ہیں کتنے کا پیٹرول آتا ہے اور ہیدراباس ہم نے فل کروای تھی ٹینکی اور اب سکر پہنچ کے میں ایک دفعہ دوبارہ ریفل کروا رہا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ہیدراباس سے سکر تک کا ہمارا کتنا پیٹرول جل گیا تقریباً چاہزار آٹھ سو پھل کر دیں پانچ ہزار پورا کر دیں اور یہ دیکھتے ہیں تقریباً چاہزار آٹھ سو روپے کا پیٹرول جل گیا ہے تو ہم پہنچ گئے ہیں سکر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکر پہ پی ایسو کا پمپ ہے یہاں سے فل کر دیا پورا ہو گیا ٹھیک ہے کہ پانچ ہزار پورا کر دیں اور انشاءاللہ تقریباً پانچ گھنٹے میں ہم پہنچے ہیں سکر کی سپیڈ سے آئے ہیں اور تقریباً چاہزار آٹھ سو روپے کا پیٹرول چل چکا ہے ٹھیک ہے جی جی دوستو تو یہ دیکھیں ہم ہیدر آباز سے سکر پہنچے ہیں تین سو چھتیس کلومیٹر کا سفر ہم نے تیع کیا ہے تقریباً پانچ گھنٹے کے اندر اندر تو آپ یہ میرے میٹر کی ریڈنگ دیکھ سکتے ہیں تین سو چھتیس جو میں نے ہیدر آباز سے زیرو کی تھی اور انشاءاللہ ہمارا گلفٹ آبو کا ملتان تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں ملتان کے دیر میں پہنچتے ہیں اور نیشنل ہائیوے جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سے سکر سے پھر موٹر وے شروع ہو جاتا ہے بہترین موٹر وے ہے اور بڑا مزا آئے گا انشاءاللہ وان ٹوینٹی وان ٹین پہ ہماری گاڑی جائے گی دیکھتے ہیں کتنی دیر میں ہم ملتان پہنچتے ہیں اور کتنا پیٹرول ہمارا خرچ ہوتا ہے امید کرتا ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے کا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کا تینکیو بہترین موٹر ویڈیو جی دوستو تو ہم چڑھ گئے ہیں سکر سے ملتان موٹر وے کے اوپر آپ دیکھیں وڈا کالیٹی روڈ وڈا کالیٹی روڈ بہت سمود روڈ ہے اب میں آپ کو یہ لائن چینج کر رہا ہوں اپنی یہ سیکنڈ لائن میں ہم آگا ہے اس لائن کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنی گاڑی کو لک کر دیں گے وان ٹین کے اوپر اور مزے سے جاتے دیں گے امید کر دوں کہ تقریباً جو ہے وہ تقریباً ساڑھے تین تین گھنٹے کے اندر ہم پہنچ جائیں گے سکر سے ملتان کا سفر تقریباً موٹر وے کے بنتا ہے تین سو کلومیٹر تو امید ہے کہ تین گھنٹے کے اندر ہم پہنچ گئے ہیں ابھی بجھ رہے ہیں جناب سات تقریباً چار منٹ واقعی ہیں سات بجھنے میں اور ہم نے کر دیا اپنی گاڑی کو یہ یہ کر دیا میں نے اس کو لک ون ٹین کے اوپر اور انشاءاللہ اس ون ٹین کی سپیڈ سے ہم جاتے دیں گے بڑے مزے کا سفر گزر رہا ہے موٹر وے اس پیسٹ انشاءاللہ جب سکر سے ہیدر آباد کا موٹر وے بن جائے گا تو یہ سفر اور بھی مختصر ہو جائے گا ٹوٹل تقریباً ہمیں لگیں گے اٹھارہ سے بیز گھنٹے پنڈی پہنچنے میں کراچی سے راول پنڈی کا یہ سفر ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی چینل کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تینکیو ویڈیو ویڈیو جی ناظرین تو آپ دیکھ رہے ہوں گے میں جا رہا ہوں میں گھر میں نہیں بیٹھا ہوں میں گاڑی میں بیٹھا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں سکھر سے ملتار موٹر وے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا بتانے کا مقصد نہیں ویڈیو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیں چائے میرے ہاتھ میں چائے پیتا ہو جا رہا ہوں اور موٹر میں دکھائیں موٹر میں کتنا سمودھ ہے ہمارا سکھر سے ملتار موٹر میں اتنا سمودھ ہے کہ آپ آرام سے چائے پیتے ہوئے جا سکتے ہیں تو ناظرین چائے پیتے جائیں اور ون ٹین پر لگ کر دیے فیملی میرے ساتھ ہے بڑا مزہ آ رہا ہے تو یہ ہے ایسے روڈز ہونے چیئے پورے پاکستان کے اندر کہ آپ اپنی سفر بھی جا رہے ہیں اور پگنی بھی کر دے جو آ رہے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بسند آئے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تینکیو اسلام علیکم دوستو اور ہم پہنچ چکے ہیں ملتان آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب ملتان سے دوبارہ میں میں ریفل کروا رہا ہوں پیٹرول دیکھتے ہیں کتنے کا آتا ہے پیٹرول وسائب ریسٹورنٹ ایک مشہور ریسٹورنٹ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وسائب ملتان شمس تبریز انٹرچینز جب نیچے اترتے ہیں تو یہ ہسکول کا پیٹرول پمپ آتا ہے اور وہ وسائب ریسٹورنٹ آتا ہے تو میٹر چل رہا ہے ہم چلے تھے سکر سے سکر سے ریفل کر آیا تھا ہم نے پانچ ہزار روپے کا پیٹرول اور اب ملتان پہنچ گئے دیکھتے ہیں کہ گاڑی نے کتنا پیٹرول کھا لیا ہے اوکے یہ چھہ ہزار ساسو سات ہزار فل کر دیں اس کو سات ہزار بلوپ کر دیں دیکھیں یہ گرے ہیں نا تو تقریباً چھہ ہزار ساسسو کا پیٹرول گاڑی نے کھا لیا ہے تقریباً پچیس لٹر اور اب ہمارا اگلی منزل ہوگی انشاءاللہ فیصل آباد کے نزدیک تو دیکھتے ہیں کہ وہاں تک کیا صورتحال ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے کہ ویڈیو کو ساتھ جلے رہی گا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں ڈیو پیٹرول درمانے کے بعد میں نے اپنا میٹر چیک کیا آپ کو دکھا دیا وسائب ریسٹورنٹ ہے اور ہم تقریباً ہیڈراباد سے سات سو بیالیس کلومیٹر چل پڑے اور ہماری گاڑی کا پیٹرول ابھی ہم نے چھ ہزار تقریباً سات ہزار روپے کا میں نے دوبارہ ریڈ فل کروایا ہے ملتان پہنچ گئے جناب صبح گیارہ بجے نکلے تھے کراچی سے ایک چھوٹی سی سمری بتا دیتا ہوں آپ کو صبح گیارہ بجے نکلے کراچی سے ایک بجے ہیڈراباد پہنچے وہاں سے ٹینک فل کروایا ہے میں نے اپنا اور پھر تقریباً ہم دو ہزار روپے کا پیٹرول کراچی سے ہیڈراباد کے لگ گیا تھا تقریباً اندازن اور پھر میں نے ہیڈراباد سے جب فل کر آیا ہے تو سکھر پہ جب میں پہنچا تو پانچ ہزار روپے کا میں نے دوبارہ ریفل کر آیا ہے اور سکھر سے میں نے ابھی ملتان پہنچا ہوں تو میں نے دوبارہ سات ہزار روپے کا ٹینک فل کروایا ہے تو تقریباً یہ سات سو بیالیس کلومیٹر میں چل پڑا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ میرے میٹر کے بس ہیڈراباد سے ملتان کا سفر سات سو بیالیس کلومیٹر ہے امید کرتے ہو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انفرمیشن پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تینکیو ویڈیو مرچ اور رک جاؤ سانو جان دے بس یہ چار دار پورا کر دیں اسلام علیکم دوستو اور ہم پہنچ گئے ہیں فیصلہ باد جناب فیصلہ باد سے ہم نے یہ پیٹرول دلگا ہے اب دوبارت چار دار روپے کا اور انشاءاللہ آگے چلتے ہیں پنڈی کی طرح ٹھیک ہے جی اوکی دوستو تو فیصلہ باد پہنچ گئے ہیں تقریباً ایک ہزار تین کلومیٹر جو ہے ہم سفر کر چکے ہیں ہیڈراباد سے اور تو ڈیٹیلز میں نے آپ کو پہلے بتایا ابھی فیصلہ باد اور آپ پہنچے ہیں تین بچ کے باون منٹ ٹائم ہو رہا ہے اب ہم پنڈی کیلئے نکل رہے ہیں یہاں سے ہم نے پیٹرول دلگا ہے چار ہزار روپے کا جو تقریباً کتنے لیٹر بڑھنا مجھے ذہن میں نہیں رہا ویڈیو میں آپ دیکھ لیجئے گا تو اب انشاءاللہ ہم پنڈی کی طرف جا رہے ہیں دیکھتے ہیں پنڈی کی تھی دھیر میں پہنچتے ہیں ایک ہزار کلومیٹر سفر ہم ہیڈراباد سے کر چکے ہیں اگر کراچی کا سفر بھی آئیٹ کر لیں تو تقریباً ساڑھے گیانہ سو کلومیٹر یہ سفر ہوگا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تینک یو اللہ حافظ اسلام علیکم دوستوں اور جناب اب ہم پہنچ گئے ہیں راول پنڈی صبح سات بجے ہم راول پنڈی پہنچ گئے تھے اور میں نے کہا چلے آپ کو ٹوٹل سمری کر کے بتا دیں تو جناب ہم چلے تھے کراچی سے سفر کی شروع کیا تھا راول پنڈی کا ٹوٹل سفر تقریباً ہمارا چودہ سو کلومیٹر کا بنتا ہے اور اس میں تقریباً سترہ سے اٹھارہ ہزار روپے کا ہمارا پیٹرول جلا ہمارے سفر مکمل ہوا امید کر دو پوری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی تینک ویڈیو ویڈیو اللہ حافظ